اسلام علیکم ویورز ایم سید اللہ خان ویورز تدری ایم بروڈ دی یوز آج ہم گیٹ کے یوز سکھیں گے گیٹ ایک ایسا ورڈ ہے جس کے ڈیفرنٹ یوز ہیں کئی پوسیبل یوز جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اور بھی بہت سے ہو سکتے ہیں لیکن جو میری نظر میں آئے وہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں انشاءاللہ آج ہم گیٹ کا یوز سکھیں گے اور اس میں ہمیں بہت ساری ایسی انفرمیشن ملے گی جو شاید پہلے ہم گیٹ کے بارے میں نا جانتے ہوں آئیے سب سے پہلا اس کے یوز پہلے یہ پتہ کر لیتے ہیں گیٹ کے میننگ کیا ہے گیٹ کے بہت سارے میننگ ہیں جو بھی نیچے دیے جارہے ہیں نمبر ون پہلا یوز جو ہوتا ہے گیٹ کا وہ آپٹین آپٹین منز حاصل کرنا ٹھیکے اب دیکھئے اگر پہلا یوز آپٹین میں لیا جائے تو پہلا یوز اس میں آئی نید تو گیٹ سم فائلز آئرکائیوز کمپیوٹر میں ایک ایسی ڈرائیو ہوگا کہتے ہیں چیز ہے جس میں آپ کی فائل جو ہے ہیڈن ہو جاتی ہے پھر آپ اسے حاصل کر لیتے ہیں دس بند میں چلی جاتی ہے دیکھے نا اسی طرح ہے تو اب دیکھئے اس میں گیٹ کا یوز آئی نید تو گیٹ سم فائلز فروم دی آرکائیو آئی نید تو گیٹ یعنی آپٹین مجھے حاصل کرنی ہے دیکھئے نمبر ٹو کیا تم کچھ پیپر سے لے سکتے ہو اب دیکھئے آپٹین آپٹین مطلب حاصل کرنا دیکھئے پہلا یوز ہم نے دیکھا آپٹین کا دیکھے نیکسٹ ہے تیک دوسرا یوز جو ہے گیٹ کا وہ تیک کے میننگ میں بھی لیا جاتا ہے جیسے to work سے مران یہاں پر کام پر جانے کے لیے کام کرنے کے لیے نہیں مطلب وہ کام پر جانے کے لیے روزانہ ٹرین لیتی ہے مطلب ٹرین سے جاتی ہے یہاں تیک کے میننگ یہ ہے we can get a cab back to the hotel we can get a cab back cab back to the hotel یا get a cab back تو اس کا مطلب ہے take a cab back understood next تیسرا یوز آتا ہے اس کا receive receive کے اندر محصول ہونا کوئی چیز اب جب سپوز did you get my email yesterday did you get my email yesterday تو اس کا اندر یہاں پہ بھی get لگا سکتے ہیں اچھے get کی first, second اور third form سن لے جی get got gotten بھی ہوتی get got got بھی ہوتی اب دیکھیں she got a beautiful necklace for her body تاب اس کا اندر receive she got مطلب she received مطلب necklace اس نے توفے کے طور پہ وصول کیا محصول ہوا جیسے ہم کہتے ہیں i got your telegram i got your message تو اس میں یہ میننگ ہوگا ٹھیک ہے تو دوسرا تیسرا use ہوگا receive now use number four buy مطلب خریدنا get کا چوتھا use خریدنے کی بھی میننگ میں آتا ہے جیسے we must get some milk there isn't any left یعنی کچھ بھی نہیں باقی بچہ ہمیں ضرور کچھ milk خرید لینا چاہیے تو یہ دیکھیں we must get some milk اب ایسے get نہیں یہ جا کر لے لیا خریدنے کی سنس میں بھی ہے اب یہ سنٹینس پر سیچویشن پر depend کرتا ہے کہ آپ کے سیچویشن میں کس سنٹینس میں اس کو use کر رہے ہیں دیکھیں shall we get some fruit till اب دیکھیں کہ ہم کچھ fruit بھی خرید لیں اب یہاں get کے میننگ خریدنے کی next become get کے میننگ become کے بھی ہوتے ہیں just suppose ہمارے پاس ہے it's getting colder put on your jacket اب دیکھیں تھنڈ بڑھتی جا رہی ہے یعنی تھنڈ ہو رہی ہے jacket پہن لو اسی طرح you can get better at english by practicing تم بہتر ہو سکتے ہو یعنی مطلب بہتر بن سکتے ہو english میں practicing کر کے یعنی عمل کر کے practice کر کے بار بار دھورائی کر کے اب دیکھیں اس میں یوں بھی ہو سکتا ہے become کے معنی میں جیسے ابھی ہم نے کہا کہ your tea is getting cold آپ کی چاہے تھنڈی ہو رہے ہیں مطلب ہو رہی ہے become معنی ہونا بننا understood یہاں پہ بھی ہم get استعمال کر سکتے ہیں next number six use arrive arrive کی meaning میں get use ہوتا ہے دیکھیں they left at 430 and got home at 530 گھر سے نکلے 34 پہ اور پہنچے 35 پہ اب دیکھیں they when do you think you will get here when do you think you will get here ہاں بھئی آپ کے قائل کا ہے آپ کب تک پہنچیں گے اب دیکھیں پہنچنا تو get کے چھٹے meaning پہنچنے کو number seven understand کسی چیز کو سمجھنے میں بھی آتا ہے جیسے I didn't get what he said did you میں نہیں سمجھ پایا جوسنے کا کیا تم نے سمجھا یہ meaning ہے he got the jacket but I didn't he got the jacket but I didn't sorry he got the jock not jacket I'm sorry he got the jock but I didn't وہ مزاق سمجھا لیکن میں understood meaning اس کے سمجھنے میں بھی ہوتا ہے next ہمارے پاس make something happen یعنی کسی چیز کو کرنے کی cause بننا یہ بھی ہے کوئی چیز ہو نہ اب جیسے suppose you should get your hair cut تمہیں اپنے بال cut وانے چاہئے causative word میں بھی استعمال ہوتا ہے it's really long you should get your hair cut اب دیکھیں اس میں cut اب یہ get میں جو verb استعمال ہوا ہے یہاں پر cut as third form استعمال ہوئی ٹھیک ہے یہاں پر next we are getting the card checked before our holidays holiday ہم یعنی ہم holidays پہلے اپنی card check کروار رہے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں وانہ کی سینس میں causative verb ہے تو get کا use causative میں بھی ہے get کے اور بہت سارے use ہیں phrasal verb بھی get کے انشاءاللہ next ویڈیو میں آپ کے سامنے آ جائیں گے فریزل ویڈیو کے انتظار کیجئے ویڈیو اچھی لگے تو ضرور کمنٹ کیجئے اور اسے کنوے کیجئے چینل کو subscribe کیجئے as much as you can thank you so much اللہ حافظ سیداللہ خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ